بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورس کیسے آپ آج میں آپ کے ساتھ سبزی کی رسپی آپ لوگوں کی فرمائش ہے کہ آپ اکیلی سبزی بھی ڈالے تو میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ ایک مزے دار قسم کی سبزی آئی ہے یہ مارکٹ میں نہیں آگئی ہے سبزی تو میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لیتی ہوں تو آج میں بنانے جا رہی ہوں گونگلو گونگلو کا مطلب آپ کو پتہ ہے شلجم یعنی کہ شلجم بکانے جا رہی ہیں ہمارے لوگوریس کو گونگلو بولتے تو میں بنانے جا رہی ہوں شلجم تو آج میں میرے ساتھ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ رسپی میں کس طرح سے بنانے جا رہی ہیں ہاں جی شلجم کی بوجیہ کے لیے میں نے ایک کلو یہ شلجم لے لیے فریش شلجم لیے آپ ان کے شکل دیکھ سکتے ہو یہ لے جی لے لیتے شلجم اور اس کی کر لیتے کٹنگ یہ تھوڑا سا آپ نے ڈیپ کاٹنا ہوتا ہے اس کو اس طرح سے اس کے بعد پیلر کی مدد سے آرام سے اس کی کٹنگ کر لیں یہ دیکھیں اور اس کے فور پیسیز آپ نے کرنے اس طرح سے یہ اور اس کو پھر آپ دو کر لیں گے آپ نے اتنے موٹے پیس رکھنے ہیں اس کے جیسے کہ آپ نے دیکھا ہے شلجم جو ہے میرے بالکل درمیانے سائز کے ہیں نہ بہت زیادہ چھوٹے ہیں نہ زیادہ بڑے ہیں میڈیم سائز کے شلجم آپ لیں بہت مزے کے بنتے ہیں زیادہ بڑے جو ہوتے ہیں وہ تھوڑے پکے ہوئے ہوتے ہیں چھوٹے آپ کٹ نہیں کر سکتے ہو وہ ایسے ہی تھوڑے زیادہ کروے ہوتے ہیں تو میڈیم سائز کے آپ نے جو ہے یہ گونگلو لینے ہیں آج ساڈا جینا گونگلو ہے نا گونگلو اے گونگلو کھا کے بڑا خوش ہوئے گا اور رہی بات گونگلو ہوگی تو ہماری لہوری جبانے ہم لوگ نہیں بدل سکتے ہم گونگلو ہی بولتے اس کو کھانے میں یہ سیزن جب آتا ہے نا تب آپ یہ گونگلو شلجم پکائیں تو یہ مزے کے بنتے ہیں بغیر سیزن میں نا اگر آپ اس کو پکاتے ہیں نا تھوڑے نا کڑوے کڑوے جو ہوتے ہیں نا وہ بنیں گے آپ کوشش کریں کہ جب ان کا سیزن آتا ہے تو آپ اس کو پکائیں اور اس کو مزے لے لے کی اس کی بجیاں بنائیں اس کو گوش میں پکائیں بڑے طریقے سے شلجم بنتے اور انشاءاللہ سارے طریقے میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی یہ لے جی اب ان شلجموں کو آپ نے اسی طرح سے تمام شلجموں کو کٹ لینا ہے تو میں سارے شلجم کٹ کے آپ سے ملتی کہیں مات جائیے گا ہاں جی یہ جو میں نے ایکیجی شلجم دیئے تھے اس طرح سے میں نے یہ دیکھے کیوب کی شکل میں کٹ لیے ہاں جی ایک برطن میں نے لے لیا ہے شلجم پکانے کے لیے نیچے اس کے طوائے کیونکہ یہ جو سبزی ہے یہ طوے کے دم پہ ہی بنتی ہے ہاں جی سب سے پہلے جو ڈالیں گے وہ شلجم ڈالیں گے تین ادب میڈیم سائز کی ٹوماتر چھلکے میں نے اتاہ لیے اور اس کو باریک باریک کٹ لیے ایک میڈیم سائز کی پیاس اور چھے سے سات عدد ہری مرچے آپ نے ہری مرچیس میں زیادہ ڈالنی ہے ایک ٹی سپون نیمک اور ایک ٹی سپون حلدی ایک ٹی بل سپون فل یہ شوگر ہے جی چینی ہے یہ آدھا کپ دیسی گینی ہاں جی یہاں پہ اس کو میکس کر لیں گے ہاں جی یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس سبزی کے اندر کوئی ایکسٹرا مسالہ جو اٹھتا ہے وہ نہیں جاتا نہ لیسن ڈالتے ہیں نہ ادھرک ڈالتے ہیں آپ کی اپنی رسپی ہوگی آپ ڈالتے ہوگے لیکن جو جس طرح سے میں پکاتی ہوں میں آپ کو وہی رسپی پکا رہی ہوں چینی میں نے آپ پوچھیں گے چینی کیوں ڈالی ہے شرجر میں ایک کڑواہٹ ہوتی ہے اس کو بیلنس کرنے کے لیے میں نے اس میں پیاس ڈالیا ہے پیاس کا زائکہ بھی میٹھا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ شوگر کا ہی ہے تماتر اس کے زائکے کو بیلنس کرے گا کھٹاس میں تھوڑا سا یعنی کہ کھٹا میٹھا کھٹا تو ٹوماتر کھٹا تو نہیں ہوتا کھٹا نہیں آپ کے اردے سکتے لیکن زائکے کو بیلنس کر دیتا ہے ٹوماتر تو آپ نے اس کے اندر پانی شامل نہیں کرنا توہ کے دم پہ رکھنا ہے آپ کو تیز کرنا ہے جیسے ہی تواہ گرم ہو آپ نے اس کو میڈیم ٹو سلو فلیم پہ رکھ کے اس کو کور کرنا ہے اور اس کو کم از کم آدھے گھنٹے کے لیے آپ نے دم پہ رکھ کے پکانا ہے تو آدھے گھنٹے کے بعد میں آپ سے ملتی ہوں کہیں مات جائیے گا مزے دار قسم کی اگر آپ نے جٹ پٹ وری اور مزے دار قسم کی سبزی کھانی ہے تو میرے ساتھ ہی رہیے گا ہاں جی دس منٹ گزر چکے ہیں میں نے کہا میں آپ کو ذرا ڈھکن اٹھا کے نہ چیک کرا دوں گے شلجموں نے اپنا پانی کتنا چھوڑا یہ چیک کریں آپ اور یہ جتنا پانی یہ چھوڑے ابھی اور بھی پانی یہ چھوڑیں گے اور اسی میں یہ جو شلجم ہے ہمارے تیار ہو جائیں گے اب میں اس کو دوبارہ کور کر دیتی ہوں اگر آپ مزے دار قسم کی سبزی کھانا چاہتے ہیں تو سبزی کو ہمیشہ اسی ہی کے پانی میں پکائیں ایکسٹرا پانی سبزی میں نہ ڈالیں تو مزے دار قسم کی رسپی یعنی کہ سبزی آپ کی تیار ہوگی ایسی سبزی آپ نے کھائی نہیں ہوگی اگر آپ اس میں سبزی میں پانی ڈال دیتے ہو تو اس کا جو ذائقہ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اس لئے جب بھی میں سبزی بناتی ہوں اس کے اپنے ہی وہ پانی میں گلا کے نہ اس کو بناتی ہوں تو چلیں ابھی ملتے ہیں آپ سے بیس پچیس منٹ کے بعد جب یہ جتنی دیر میں یہ گل جاتے ہیں تو کہیں مجھ جائیے گا میرے ساتھ رہیے گا یہ لیٹی ٹائم آگیا اب اس کا ڈھکن اٹھانے کا یہ چیک کریں ابھی بھی اس میں پانی ہے اب ہم نے اس نے میشر کے ساتھ ہم نے اس کو شلجموں کو ایسے میش کر لینا آنجی مجھے اس سے زیادہ میش کرنا نا ایزی لگتا ہے اس سے جلدی ہو جاتا ہے اب میشر سے بھی کر سکتے ہو لیکن مجھے یہ بیٹر جو ہے میں اس سے ایزی رہتی ہوں تو میں اسی سے میش کر لیتی خوشبو اتنی مزے ہی ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی جو سبزی لور ہے ان کے لیے تو یہ ایک توفہ ہے اب میرے طریقے سے جب شلجم بناو گے اس طرح سے تو قسم سے آپنا اونگلیا چاٹتے رہے جو یہ لیں جی دیکھیں یہ ہمارے جو شلجم ہیں یہ اچھی طرح سے میش ہو چکے جو تھوڑے بوتے رہ گئے میں ان کو بھی ایسے کر لیتی ہوں اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے فلیم کو ہائی کرنا ہے اور ہم نے اچھی طرح سے بھول لینا ہے اب چیک کریں کپنے زبردست میش ہونا ہے یہ یہ دیکھیں یہاں بھی میرے پاس تھوڑا سا ہرا دنیا ہے وہ شامل کر دوں گی مکس کریں گے دنیا آپ نے اس میں ڈیسا ہے ڈالنا ہے دنیا سے اس کے اندر جو خوشبو آتی ہے کہ وہ آپ سوچ نہیں سکتے اور یہ بیٹر کے ساتھ آپ نے میش کرنا ہے اس سے اچھا میش ہے کوئی بھی نہیں ہے بڑا اچھا میش ہوتا ہے اس سے بسلکال کا سا جو پانی ہے اس کے اندر وہ ہمیں خوش کرنا ہے جیسے گھی ہمارا اوپر آتا ہے تو ہماری بوجیا جو ہے وہ تیار ہو جائے گی میں آپ کو بتاؤں یہ بوجیا مجھے چمچ کے ساتھ کھانا زیادہ پسند ہے مجھے چکرے کہ اس کا گھی مکلا ہے اور سبزی بھی آپ نے زیادہ اس کو بھون کے پانی سکا خوش نہیں کر دینا یہ دیکھیں تھوڑی سی نا گریوی گریوی جوسی جوسی ہے یہاں پہ آپ اس کا چولہ کر دیں گے بند چولہ میں نے اس کا بند کر دیا ہے توا دو ہے اس کے نیچے ہم نے رکھا ہویا ہے وہ گرم ہے اب ہم نے اس کو کیا کرنا ہے اس کو کور کرنا ہے اور جتنا گھی ہوگا نا وہ توا کی گرمائش کی وجہ سے وہ ہمارا سارا گھی باہر آ جائے گا سبزی سے اور مزے دار قسم کے بارے سبزی تیار ہو گئے یہ لے جی یہ چیک کریں توا تھنڈا ہو گیا جتنا گھی نکلنا تھا شلجم کا گھی باہر نکلا آیا ہے جب اس کو دالتے ہی پلیٹ میں آپ کو کھا کے بتاتے ہیں کہ ہمارے شلجم کس طرح کے تیار ہو ہیں چل سیدادے پاہ بھٹا پاٹر یا ککپڑی لگی یہ کیوں کیوں بھی پانے ہی ہیں سارا ہے جنرہ جنار آیا تھوڑا بھٹا ہوتے ہیں بھی پاہ رہی ہیں ہاں میں آپ کو بتاؤں نا نا تو نا ہی بول میں کھانا بنا رہی ہیں پاہ بھی آپ کو میری آواز ہا رہی ہیں میں بتاتا ہوں میں بتاتا ہوں میں نے پان مسالہ موں میں ڈال لیا وہ سپاری جا کے میری دار میں ایسی فسی ہے کہ میں بتاتا ہوں پان مسالہ نہیں جو اس نے پہلے ایک دفعہ گلتی کی تھی آپ یاد ہوگا آپ دانت لے کے بیٹھ گی تھی نہیں باز آتی دانت سے بودریں کھون لے سے باز نہیں آتی کسی بندہ تھوڑا چاپی ڈون لیتا ہے بوتل کھون لے والی کوئی نہیں اٹھ رہے نہیں سوسٹی کی ماری یہ آپ نے گونگلو پڑا لے کے آنا ہے یہ آپ نے گونگلو چھوٹا لے کے آنا ہے آپ نے گونگلو میرے مو کے سائز کا لے کے آنا ہے جو آپ کو سمجھا رہی تھی اب اس کا گونگلو جیسا مو بانے گئے اب اسے بولا نہیں جانا بہت سمجھا رہی تھی آپ کو یہ اب یہ دیکھو ذرا اوپر دیتری مزے کی سبزی پھنی گیا تو مو لے کے بیٹھ گیا پکا کے تو کھوا رہی تھی اوپ پکا کے کھوا رہی تھی اپنا باندھ کر لہی نا کنے کیا دیا ہوں جی پٹھے ستھے کہا ہوں جائے شایدہ سپاری فسی ہے سپاری نہیں فسی ہے مجھے بتا ہے اتنا سپاری کھا رہی تھی سپاری کھا رہی تھی ایوی ڈرامی نا کار میرے جیسا اوپر سے یا اس کو میں کیا یہ اب جیک کریں اس کو آپ بلہی رہنا ہے اس کو آپ چھوڑو ایت دنیا میں ایت دنیا میں اپنے سامنے پانے میں تنگ نا کاری میری بولتی بند میری ابھی میری بولتی بند یہ ہی ہے ایت ساڑا چیرو بھارت ہے فیوز اٹھ گیا فیوز اٹھ گیا آپ دیکھیں شاہد اکیلے کو آپ کتنا انجوائے کروں گے کتنا انجوائے کروں گے جنا موہ ایک دیرو وارڈ بہلا 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 اس میں سو وارڈ کی کٹوں پڑھنے سے رہی اس سے آپ سے بندہ کام کرتا ہے لیا ہوا دوک بہتنا اور کھول ہے بولی جا آج بھائی میں ہی کرنا انجوائے کریں گے کھانے کھول جائے تیز کریں گے آج آپ نہیں ہونا ڈاڑے گا میں ہی کریں گا جو لو جی پہلے پرانٹھا چیک کروں در آجو جی لے جی لالم لار پرانٹھا میں کہتا ہوں چیک کرو پکڑا نہیں جا رہا ہے اس نے جو حال ہے اور میں کہہ رہا ہوں بات انی ڈال دنی اب ہوئے 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 ساتھ میں یہ ذرا ہرے دنیا کی صلاحات آئے 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 رونکے رونکے ہوئے 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 کتوں پڑھا کتوں پڑھا ہاں 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 کیا ڈسپلے بن گیا پہلے آتھی ہاں 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 لالے ہاتھ نہیں لکنا ہاتھ نہیں لکنا ہاتھ نہیں لکنا یار شیر نہ مو بند کر کے گوش ہو بلا شیر نہ مو بند کر کے بیٹھا ہے ہاتھ ہی نو پتھے لکنا تیری سوچ ایک تسمید میں ایک بائٹ توڑی یہ مو جانا چھوڑی چھوڑی بول بگی ایچھی کچھ نہیں ہوں گا نا کچھ نہیں ہوں گا شاہد میں نے ڈسک نہیں لیتی میرے آگئے میں بیٹھے ہی اس طرح انہیوں مجھے ایڈی فیلنگ ہو لے گی اپتے داندھوں نے بیجکتے ایڈی فیلنگ ہو لے گی ایڈی فیلنگ میں کہنے نہیں گولی جا کے یارتے ہیں پیانت سنجھا رہے تو تو میں نہ سبجھا جا کے آرنا یارتے ہیں کس میں کھا کے تو میں نفرت نہ سنجھا جا کے میں تیری نفرت میں تیر نا کر رہا ہی ہی کیا یہ ہے تو میں نفرت بھی نہیں ہوں کہにی ہوتی ہے بہت پیارا رہے ہیں کیا یہ ٹون ہے جہا چول تے پاہی ہاں ٹھیک کہ ٹھیک چولتے ہیں بہت معاہ نہیں جہاں ٹھیک ملتی انہوں نے چمچھا لادیتا ہے کہ نے نالی چھوڑی آتا ہے ہاں تکی ہو گیا ہے درانہ یاد بندہ چمچھا دے پا رہے کے پا رہے ہیں یاد کس طرح پا رہے ہیں موہ کی بیمار ہو گیا ہے تو آپ ہی لگے گئے ہیں یاد یاد چھوڑ پا ہے نہیں یاد ایسا چھوڑ پا ہے جنہیں یاد یاد کی بندی ہے اللہ جس پیشل بائی ایسا چھوڑ دے کو کسینا بندہ پچھے تو بیمارے میں یاد نہیں کریں لہے چھوڑ پا کے دے لہے دے چوڑا ہاستا ہے چمچھا اچھا میں کیوں انہی پر بیمارے لگی ملے نی چ میں چ میں چ پا ہے ملے نی میں ہاتھ نہ کھا ہاں یاد میں نے تیل کا اینے میں ہاتھ نہ کھا سرکی پانی سرکی پانی چمچھا نہیں کریں کھایا ہی نہیں چھنے نا نہیں کھاتے کھانا کھانا مزا ہے گا لو جی میں کہہ رہا ہوں اس کو درا ہے چیک کریں تو وہ پراتھا ہے دیکھا رہنیاں لو جی چیک کرو درا ہے لو جی چیک کرو درا ایدو 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 لو جی چول آگے نہیں چول آگے نہیں تو میں کہنا نالی آئے 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 مزی اپنے تو نالنا اوتے تھوڑا یہاں پھٹ تنگیاں دی سیلڈ میں کہتو مزی اپنے لو جی چکلے نہیں چھوڑ بھی تارا کا، Bold گرم گرم ہوہے پہ نہیں تک چکلے نہیں چکلے نہیں ایدو تو مس 우리가 چکلے نہیں آئے 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 کو ساکھے پرے راکھا میں ہو چاہہے م cerca جی چکلے آپ جانے تمامabel ایسا چمچے گر تو روٹی کھایا کرتے ہیں چمچے گر تو روٹی کھایا کرتے ہیں میں لینے کھانا لالے نہ ماری لیا رہا جب چمچے گر میں لے جا رہی ہے پڑکی چکے تاں کھا لیا کہہrael اگر آپ کو ہماری ویڈیو پر چلو بھولوں تو بولا بھی نہیں جانا اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے ویڈیو نہیں ہوتا ہے ریس پی ہوتا ہے ویڈیو سے مو آلی ہے اگر آپ کو ہماری ریس پی پسند آئی ہے اگر کی کہی رہا ہے آہو چینل کو سسکرائب کرنا ہے اوہ پتہ نہیں کہ دون ہے لیکن نال نے لائک بھی کرنا ہے صاحب نے ایسا کھانا بھی ہے میں کہتا ہوں آپ نے کل یہ شرجم لینے دعائیں دھو گے قسم سے جو چیز بن جو بانگی ہے نا انٹ بانگی ہے پہ پر وہ آنکہ میں ڈاکٹر بھی لے گی جاتا ہوں دان جائنا پتہ نہیں فارق ہو گیا ہو گیا باتی چکینے رہے گی باتی ہوں دنے تیزی دانتوں دنے باتی باتی دانتوں دنے تیزی میرے پنتالی دانتے لو جی پنتالی دانتے نے دو کے دنے اٹھے نہیں دو اٹھے نہیں اٹھے نہیں بڑے مزار ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسندہ ہے ہمارے ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا ہمیں کمنٹ کر کے بتانا ہے رک گئی پتہ نہیں کوئی یاد کیا رہے ریچ پاک نہیں ریچا اچھا بولنے دو اچھا سوری بول 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 بولا بولا جی تری یہ واضن نکلی بول اگر آپ کو ہمارے ویڈیو پسندہ ہمارے ویڈیو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا مجھے کمنٹ کر کے آپ نے ضرور پتانا ہے کہ آپ کو میری یہ رسپی کیسی لیے لگی بیل آئیکن کو پریس کیجئے گا اور مجھے جا کے انسٹاگرام پہ آپ نے ضرور فالو کرنا اوکے بھائی اور میرے لیے دعا کیجئے گا میرے بس دار جندی سے میرا داپ نہ صحیح ہو جائے بڑی گالے پرانی خراب ٹیپ ٹیل پیئے خراب ٹیپ ہی ہے جنہو بولے نہیں جا رہے تھے ٹکے نہ نہیں بولنی پھیں گے اوکے اس سے پہلے کہ اس کی طبیعت صلاح ہو جائے میں جا رہا ہوں اس کو ڈاکٹر پہ لے کے اور آ کے آگے میں نے باقی دو پرانٹھے میں نے بھی ہیں پرانٹھے بنا رہے نے آگے دندروس تو اکے تو میں کہتا ہوں اوکے ٹا ٹا بھائے آلا بنیا میں نے ٹرائے ضرور کرنے ریسپی اور بیس کریں گے اگر آپ اس ریسپی کو کیونکہ مجھے یہ اوبلے ورچاپنوں کے ساتھ اتنا پسند ہے اتنا پسند ہے کہ آج میں نے سپیشل ریسٹ بنائی ہے لیکن میں کھا رہی سکھا کیونکہ مرچ لگنی ہے دانگ میں جا کے یہ وجہ سے میں کھانے نہ کھانے کی وجہ کے مرچ لگے گی میرے مرچ میں جا کے تو میں نہیں کھا رہی انشاءاللہ انشاءاللہ نیکس ٹا بنایں گے تو پھر انجوئے کریں اوکے بائے اوکے ٹا ٹا بے بے آلا آلا کر بھی ہوں اوکے ٹا ٹا بے بے موسیقا